ڈاکٹر صاحب ہونس ہی ای میلز تے میسیجز پڑھندہ سلسلہ شروع کردیا پہلا مان صاحب نے اپنے ایک انٹرویو وچ کے حاصی کے اسیم بریٹش سمراجواد نو اس لئی پروان کیتا کیونکہ انہاں نے قانون ہیٹ ہندو سکھ تے مسلمان برابر سن اس تے ادارت کی اے اسیم کہہ سکتے ہیں کہ موجودہ سکھ ریڈرشپ نے اس لئی پارتی راج نو منظور کیتا ہے کیونکہ اس دے سویدان انصار چھوٹیاں جاتاں دے سکھ وڈیاں جاتاں دے سکھ برابر ہونگے اتے سفدان وچ چھوٹیاں جاتاں دے سکھ وڈیاں تے نوکریاں وچ ریزرویشن حاصل ہوئے گی نمبر ٹو پنجابی میں انٹرپٹ کرنا چاہنا ہے یہ ایمیل آج جی آئی ہے ویرار پجنسی مائی جی دی اور انہوں نے ہیڈلائن ہی ہے جاتی سے کہ میں نے پتہ ہے ابھی تسی پڑھو گئے نہیں میں پھر بھی لکھ رہے ہیں تو اسی انہوں نے غلط ثابت کر رہے ہیں اسی یہ نہیں کہ بھی پڑھ رہے ہیں آج جی پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کوئی کسی ریسپانس نہیں کہ شاید یہ انہوں نے ٹریکس ہی انہوں نے لکھیا نہیں پڑھو گئے اور انہوں نے پتہ سے بھی اسی ضرور پڑھ دے نہیں ہے اسی نہ بھی ہو لکھ دے پھر بھی ضرور پڑھ دے بڑی تھاٹفل انہوں نے لکھتے بے شک انہوں نے کچھ گریوینسز نے شکایتہ نے انہوں نے آڑا سی سہمت ہوئی ہیں اور جی اس ہڈے جویں انہوں نے کیا بھی وہ شو دیکھ دے نہیں پسند کر دے نہیں ہاں جی تو پھر انہوں نے اس گال دے اتے مان ہونا چاہیے دے اسی کہ اسی جڑا نکتہ انہوں نے مائنڈ چاہے جی اس بارے وہ پرٹربڈ نے پریشان نے اسی ہمیشہ ہی اس نکتے تھے وہیں ہی سوچ دے اور خاص طورتے جو میں دلت پائی چاہ رہے دے نار جب جو میں اوچ نیچ وڑا برام نکل جڑا ورطارہ رکھا ہوئے یہ کنڈیمنیبل ہے نندنی یوگ ہے اور اس ہی ہمیشہ ہی میری تا یہ سٹیٹمنٹ ہون دی ہے ہونوی بیٹے ایتوار میں واشنگٹن سی منیسس گردورہ صاحب پر داستی دا جنم دن منایا ہے تو میری ہوتے ہوئی میں اسٹیٹمنٹ دتی ہے اپنی سپیچ دے وچ کہ اسی تا ہمیشہ ہی کہیں دے ہیں کہ سکس آف دا دلت بائی دا دلت فور دا دلت جی سو انہیں جڑے کچھ حوالے دیتے ہیں سار سامنجید سنگمان اور اندھا ایک انٹرویو ٹاکنگ پنجاب دے سار سرندر سنگم اور اندھا اڑا آیا ہے جی کافی وائیڈلی سرکولیٹ ہوئے ادھے جڑے انہیں کچھ نکتے دیتے انہ دے اتے انہیں اگوں جڑے اپنی کامنٹری کیتی ہے جی سو اسی کوئی اس قسم دی آثورٹی تا نہیں رکھ دے بھی اسی جو مہان صاحب نے کہا انہوں فردر جڑے اس دے اتے کوئی کہیے پر جنہی میں نو سمجھ آئی جڑے انہوں نے پانچھے نکتے دتے نے پہلا نکتہ جڑے انہوں نے ویر ارپا جنسی ہو رہا نے کہا ہے کہ ادھے اچ انٹرویو جو مہان صاحب نے کہا ہے سی کہ بھی بریٹش امپریلزم نے اسی اس لیے ایکسیپٹ کیتا ہے کیونکہ ہندوز ایک مسلمان ادھے تھا لے برابر سی میرا خیال ہے تھوڑی جہی انہوں نے نوچوک ہوئی ہے انہوں نے اٹھارہ سو ستونجہ دے گدر دے حوالے ننگال کی تیسی اس انٹرویو دے بھی کہ ادھے سکھا نے اس لیے انگریزان دا ساتھ دتا ہے کہ انہوں نے لگا ایسی کہ بھی جہ مغل سامراج سلطنت جنہوں سکھا نے جڑے ڈگن دے بھیچ پورا اپنی ایک صدی لڑے نے وہ واپس آمدے نے وہ بھی سانوسوٹ نہیں کر دے اور جہ ہندو میجورٹی جو میں تانتیا ٹوپے لکشمی بھائی یہ سارے آئے یہ بھی سانوسوٹ نہیں کر دے کیونکہ انہوں نے دونہ جو کسے دے بھی ڈومینس ہوئے گی ایسی جڑے ہو اپریس ہواں گے اس لئے انہوں نے کیا بھی کٹو گڑنا دے تھر لے جہے ایک غلام نے جائے جنہیں کے نا دے حق نہیں انہیں کی ساڑے حق نہیں اور اس کانٹیکس ایون انہوں نے پنجابی مسلمانہ دا بھی ذکر کیتا اسی کہ لکشمی بھائی انہوں جہاں دوجہ جا کے جڑا چیلنج کیتا بات دے جڑی فوج گئی پنجاب جو دے پنجابی سکھ اور مسلمان سن ہاں جی سو دے اچہ ظاہر ہے بھی یہ کوئی کرائیٹیریا اس لئے ہی نہیں ہے بھی ادھے تھر لے اسی ہے کہ یہ بھی موجودہ نئے گرمن نہیں ہوتا ماستارہ سنگھ جہاں دوجہ انہوں تو پتہ ہی نہیں سی سنتاریج کی ہو رہے ہوتا صرف کانگرس دیا ایشورنسز دے اتے آئے اور یہ کوئی شاک نہیں ہے بھی ڈاکٹر بی آر امبید کر جڑے کے پوری سپیرٹ بیہائنڈ نے اس کانسٹیچوشن دے پاوین نرماتا بھی انہوں کیا جاندہ حالانکہ ہر گیال انہوں نے نہیں مننی گئی سو ظاہر ہے بھی یہ سکھ پرنسپلز دے اکارڈنگلی سی کہ برابری دے حق کوئی چھوٹ چھات نہ ہوئے کوئی کسے دن آر نفرت نہ کرے سماجک طور تے ہی اسی انہوں نہیں بھاویں لاغو کیتا لمبا وقت لیکن سکھا دے لئے ایک ساڑا کارنر سٹون ہے سکھ فیت تا برابری بنا ذات رنگ نسل ترم جینڈر دے ویت کرے دے ایکوالٹی سو اس بارے مائی جنہوں کوئی شنکہ نہیں ہونا چاہیے دا پنجابی سوسائٹی پنجابی سوسائٹی بہت زہریلی ہے میری دادی بیمار سن اتے دادا جی فوجی افسر سن ہن او گزر چکے ہیں محالی دے ایک ہسپتال وچ ایک نرس میری دادی جی دی دیکھ پال کر رہے سی اس گلتوں اگ ببولے ہوئے کہ او جٹ ہے تے ساڑے رویداسیاں دی سیوا کر رہی ہے او اتھوں چلی گئی تے واپس نہیں پرتی بلکل جو انہوں نے اپنا کیونکہ پروار دے وچ ظاہر ہے یہ گال انہوں نے سنی ہوئے کہ یہ سغدہ انہوں دی موجودگی جواپری ہوئے اور اس قسم یہاں کٹنا ہوا بہت ڈونگا زخم دل دے اتھے چھڑ دیا نے اور بہت کچھ ایسا اسی برامن وادی سوچ وادیاں نے کیتے غلط ورگ دے نا آج بھی آج پاوے تارمک تا عورتے برابری ہے سماجک تا عورتے اجے بھی کتے نہ کتے یہ جڑی برتی ہے جڑی منو برتی ہے اور خاص طور تے ویا شادیاں دے ویڑے رشتیاں ویڑے یہ تا سوچے بھی نہیں جا سکتا کہ بھی تو سین اس ورن آشرم دی لائن نو توڑ کے کچھ کرو لیکن میں سمجھ دیں بھی ایس گالنو دا آر بڑا کے رادر اسی پچھے ہٹن دے اور میں جو میں جس زیوان دا ذکر کیتے اسے میں کیا کہ بھی جے سیس لیان دا موقع کال پرخ نے دتا ہے گروہ تیک بہادر صاحب دا سیس پائی جاتا جی لے کے آئے سی تے رنگریٹے گروہ کے بیٹے بنے تے اے بھی بخشش گروہ نے تو آڈے تھے کیتی تے جے سیر لینڈ دا ویڑا آیا اندرہ گاندی دا تے او بھی شہید پائی بیاند سنگھ رائیں گروہ نے بخشش تو آڈے تھے کیتی جی سو جے رنگریٹے گروہ کے بیٹے نے سانو کسے تو سرٹیفکیٹ لینڈ دی روڈ نہیں ہے بھی سکھی کسے دے یہ کوئی سلطنت نہیں ہے اسی اس کمپلیکس جو نکڑ کے لڑیے اس قسم دی جڑی ذات پاتی سوچا ہو دے خلاف سو میں دھخدہ اظہاری کر سکتا ہے نا دے نجیت ضربے تو اگل اکتے ہنو کہ مان صاحب نے کہا ہے کہ خالستان وچ پنجاب ہمارچل پردیش ہریانہ دلی راجستان کچھ لداک جمہو آدھ شامل ہونگے جے ایون ہوندہ ہے تا اس دیش وچ سکھ ہندوان دا انوپات چار ہندوان پچھے ایک سکھ دا ہوگے گا ظاہر ہے سکھ کٹ گنتی وچ ہونگے نمبر چار جے صرف پنجاب ایک امپورٹن نکتہ دیکھو جدو بھی دیش بندے نے ہونے اسیں دونوں پاس سے کئی وری پلے کرنا چاہتے ہیں ہنجی ایک پاس سے تا ساڑے تے اوہ ایکوزیشن دینڈ وارے لوک نے جڑے کہنے دینے کہ جی خالستان ایران سعودی ریبیا وہاں انٹالرنٹ سٹیٹ ہوئے گی باقیان دا کی بڑھے گا باقیانوں کٹ دینگے ہنجی ہنجی کلے سکھ ہونگے سکھانچ بھی کہنے گے کلے امرتاری رہ جانگے باقیانوں کٹ دینگے ہونے میں سمید ہے ابھی مان صاحب نے ایک بڑی براڈر پکچر دیتی ہے کہ بھی خالصہ ایک اس قسم دا رول موڈل آئیڈیل ہے کہ انہ دے ہت جڑے اس خطے دے لوک نے او جے خالصہ پرنسپلز دے اتے رول اسٹیبلش ہوندے خارستان قائم ہوندے تو اوہ سکھان دے وچھ ہی سرکھیت ہونگے جی اوہ دیش ہت جڑے ہوندے اور سنتالی دے دور دی جدہوں کے ریڈ کلیف نے آوارڈ کیتا ہے پہلے حصے دے وچھ فروزپور جڑا پاکستان میں دتا گیا اور فروزپور دے وچھ ہیڈ ورکس ہی پانی دے انہوں بیکہ نیر جڑی ہے اور راج پوت سٹیٹ ہے ہندو سٹیٹ پر بیکہ نیر دے راجہ نے کیا سی کہ میں ادھر جاواں گا انڈیا جاں پاکستان چھوڑاں گا جتھے ہیڈ ورکس جان گے جتھے پانی جائے گا کیونکہ بیکہ نیر دی سپلائی لائن ہو سی سو جے فروزپور پاکستان میں مل دا تے بیکہ نیر نے جڑا الائنس پر انڈیا نال نہیں سی کرنی انہیں پاکستان نال کرنی سی ادھر جو پھر ہندو سکتا سوال نہیں سی انہوں دا انٹریسٹ انہوں دی لائف لائن سی سو میں سمجھ دیا ہم ایمان صاحب جس براڈر اس دائرے جو دیکھ دینے کہ اس خطے دا انہوں نے ہمارچل ہے پاہمیں آبادی ہو دی کوش بھی نہیں ہے لیکن وہ ساڑے نیچرل ہیلز نے ہاں جی یہ کچھ دے وچ کنی کا بادی ہے راضہ شاصلی نے جا کے سکھانو وسایا اسی کے نارے زمین آباد کرو نارے بارڈرز ہوتے اے ہی اسی بفر دی گال کر دیں ہاں جی سو جے اسی گنگا تو حسینی والا تو واغہ حسینی والا تو راجستان تک دیکھ پٹی دی گال کر دیں جی تو ایک نیچرل بارڈر ہے اور ادھے یہ ٹھیک ہے آبادی والا گال انہوں نے غلط نہیں ہے میں سمجھ دیں بھی جے اسی پیسفلی اس ترتیدے ادھے ایک رول مارڈل ستحافت کرنا چون دیں ہاں جی تو باقی جڑے ہریانے دیں یو پی نہ لگ دیں آلڑی علاقے نے جڑے آلڑی سکھ میجورٹی نہیں نے وہ تھا پہلا بھی یو پی دا ہی حصہ سی وہ تھا ایزے پنشمنٹ ستونجہ تو باقی ادھے رڑائے ہوئے اسی انہوں نے نہیں چون دیں بٹ آج بھی جے تسی ایون کی پنجاب بھی دیکھ دیں وہ پنجاب ہزار تین سو سکیر کلومیٹر ہے ہریانے دیں وچھ لاک پاک ڈیڑھ میلین دو میلین جڑے نے وہ سکھ نے جڑے کے نال جڑ دیں انہوں نے تسی سی تک ایکسیس ہوئی دے ہوگئے سو اسی جگہوں انہوں نے گال کیتی اسی اس براڈر میپ دی گال کرتے ہیں یہ کال انہوں نے نہیں بھی ہوندہ ہے سانو ایز ای نیوکلیس جڑا پنجاب ہے اور ادھے نال لگ دے ہریانہ ہے راجستان گنگا نگر ہنومان گاڑ ہے وہ ساڑھا حصہ نے ہریانے دے جڑے ساڑھے سرسا پی ہووہ جڑی ساڑھی بیلٹ ہے یہ بھی ایک وڈا نیشن بڑھ جاندہ ہے پر انہوں نے وائبل بفر سٹیٹ دے حوالے نال کے ادھر بارڈر چین دے نال لگے گا ادھر پاکستان دے نال انڈیا نے اسی دونوں پاسیوں محفوظ کر دنے ہیں پاکستان بھی محفوظ ہو جاندہ ہے انڈیا دے پاکستوں سو اس کانٹیکس دے وچھ انہوں نے جڑا میپ ڈراؤ کیتے ہیں ہنجی ہنجی بالکل ویورز ہن سما ہو گیا ہے ایک بریک دا تو اسی ساڑنال اسے طرح بنے رہو ملدیں ایک چھوٹے جے بریک تو بعد